موسیقی ان کو اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کی ہے تو وہی براول بھٹو نے آج اپنے ہی سیاسی اتحاد پر کافی باتیں کی ہیں تنقید کی جس میں کہا کہ دوسری جماعتیں تو صرف باتیں کر سکتی ہیں اور کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے مسلم لگنون کی جانب سے بھی یہی دعوے کیا جاتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مسلم لگنون کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے خیبر پکتنکا کا نگران سیٹ اپ کافی زیادہ متنازہ دکھائی دے رہا ہے مولان فضل رحمان صاحب کے سمدی کے پی کے گورنر ہے حاجی غلام علی صاحب ان سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کو کافی تحفظات ہیں اور یہ سیٹ اپ کیسے بنا اتحادی جماعتیں خود بتا رہی ہیں اس طرح کے انکشافات مسلم لگنون کے رہنما اختیار ولی خان صاحب نے کیے ہیں ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے انکشافات کی ہیں پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پینالیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سادرسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل وڑائٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور حسن دزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل آپ کی جانی باؤں کی اور پروگرام کا آغاز کروں گی نگران سیٹ اپ غیر سیاسی ہوتا ہے اور نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن ہوتا ہے کروانا لیکن نگران سیٹ اپ میں سیاسی نمائدوں کا ہونا یہ بڑی alarming situation دکھائی دیتی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اب جب کے جنرے الیکشن کے لیے بھی نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے کیا اس طرح کے معاملات ہمیں دکھائی دیں گے دیکھیں یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ بڑا obvious تھا یہ ہونا تھا اور یہ natural بھی تھا کیونکہ ان کے جو یہ alliance تھا یہ کوئی natural alliance نہیں تھا ان کا جو اختلافات تھے یہ ماضی کی بڑی حریف جماعتیں تھیں یہ جو کچھ آج ایک opposition جماعت کے ساتھ کر رہی ہیں یہ ان کا آپس میں ہوا کرتا تھا کیسز بناتے تھے ایک دوسرے کے خلاف یہ عوام میں جاتے تھے اب چونکہ ان کا cause ایک common ہو گیا تو کچھ حرصے کے لیے کٹھے ہو گئے لیکن ابھی جو ان کے اختلافات ہیں یہ کوئی عوامی issues پر نہیں ہیں ان کے اختلاف بندر بانٹے ہیں پھر یہ جو دوسری جماعتیں ہیں جو driving seat پر بیٹھی ہوئی جماعت کے علاوہ ہیں چاہے اس میں پاکستان people party ہے چاہے اس میں جے یو آئی ایف ہے یہ اب noon league پر دباؤ ڈال رہے ہیں seat adjustment کے لیے noon league ان کو seat adjustment کے لیے ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کو اس کا فائدہ نہیں ہے دوسرا جو trust deficit ہے وہ چھوٹی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ noon league اور people party کے درمیان کوئی settlement کوئی خچڑی پکری ہے کوئی فارمولا تیپ آ رہا ہے جو کہ ایسا نہیں ہے people party کو خود noon league پر اعتراض ہے وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ شاید اکیلے کوئی معاملات تیہ کر رہے ہیں اور اگلے سیٹ اپ میں اگلی اپنی حکومت لانے کے حوالے سے یہ کوئی فارمولا تیپ آ رہا ہے تو trust deficit بہت زیادہ ہے پھر اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ میں یہ حران کون بات ہے نگران سیٹ اپ میں پہلے اس طرح کی جو اس حد تک صرف سیاسی involvement ہوتی تھی کہ اس میں قائد ایوان اور leader of opposition جو نام دیتے ہیں یا اس میں سے اگر ان میں اتفاق نہیں ہوتا election commission کے پاس جاتا ہے تو کابینہ بعد میں بنتی ہے یہاں جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ پہلے ڈسکس ہو رہے ہیں اور دیکھیں کہ کے پی میں اور پنجاب میں یہ نگران سیٹ اپ میں خاص طور پہ کے پی میں تو یہ سیاسی جماعتیں اپنے لوگ انہوں نے بٹھائے ہیں تو اس سے اس کی ساکھ کیا رہ جائے گی خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے وہ خود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر اگلی حکومت میں جو حصے بانٹنے کے حوالے سے ابھی سے بیعث شروع ہو گئی ہے ابھی سے کھینچہ تانی شروع ہو گئی ہے چاہتے ہیں بلوچستان میں کے پی میں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اپنے مطالبات ہیں تو یہ جو لڑائی ہے یہ عوامی ایشوز پر نہیں ہیں یہ حیران کون بات ہے کہ انہوں نے اب عوام کی عدالت میں جانا ہے تو ان کو تو ڈراما بھی نہیں کرنا آ رہا یعنی عوام کو انہوں نے جو کہانی سنانی ہے یہ کیا نیرٹیو عوام کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں یہ تو مہنگائی پہ بات ہی نہیں کر رہے یہ تو یہ ذاتی سیاسی اپنی جماعت اور ان جماعت کے جو کرتا درتا ہیں یہ ان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے عوام کے مستقبل کا شاید جو ہے وہ کسی کو فکر نہیں ہے تو اب چند ہفتوں بعد انہوں نے جو ایمان اقتدار چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ جب بھی الیکشن یعنی جب ڈیو ہوں گے تو ایک دو تین مہینے آگے ہو سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی اسی سال بظاہر اسی سال الیکشن میں جانا ہے وہ اکتوبر میں نہیں ہوں گے نومبر میں نہیں ہوں گے تو دسمبر میں ہو جائیں گے لیکن عوام کی عدالت میں جانے سے پہلے یہ سیاسی جماعتیں جو اتنی میچور اور پرانے سیاستدان ہیں وہ اس انداز میں آپس میں جو لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے تو اس حوالے سے پھر اس وقت انہیں ریالائز ہوگا کہ ان کی عوامی ایشوز پر لڑائیاں نہیں بلکہ ان کے اپنے ذاتی ایشوز اور بندر بانٹ پر لڑائیاں ہو رہی تھیں ٹھیک ہے یعنی ذاتی جو مفاد ہے صرف اسے مدر نظر رکھا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے آپ کو کومنٹ آگئے مجھے حسن رضا آپ کی جانب مجھے بڑھنا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل طور پر سندر اسمبلی سے خاتمہ کیا جا رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو سندر اسمبلی میں ایمکی ایم اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں دونوں اتحادی ہیں حکومت کی تو اپوزیشن کا کردار تو کہیں میں بھی دکھائی نہیں دیا جائے گا دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ چاہے آئندہ آنے والے انتخابات میں اس طرح ان کی جو ہے وہ شرکت دکھائی نہ دے جس طرح سے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں دیکھی یا گزشتہ جو پنجاب میں بیس الیکشن ہوئے تھے ہم نے وہاں پر دیکھی اور پھر جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے ہم نے وہاں پر دیکھی البتہ یہ جو پی ڈی ایم کے اندر اور ان کے جو اتحادی تھے یہ آپس میں لڑنا اس لیے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کے مفادات جو ذاتی مفادات تھے وہ تو پورے ہو گئے اب کیونکہ جب انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے جساں کل میں بات کرا تھا بلکہ میں تو یہ بات کہوں گا کہ جو تماشا ہوتا ہے تو تماشگین کے مزاج کو سمجھے کہ تماشگین کا مزاج کیا ہے وہ کس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کس نقاط کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے جذبات سے کھیلیں گے اور کس طریقے سے عوام میں جائیں گے اب دیکھیں تین چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ان کے پندرہ ماہ کی پرفارمس کا اتصاب ہونا شروع ہو گیا تو پھر جو بیانیاں پڑھا رہے تھے کہ گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں یہ پرفارمس پر سوالات اٹھاتے رہے کہ اکانومی تباہ کر گئے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے خراب کر دیا اس طرح کی جو ہے مختلف قسم کی جو انہوں نے ایک لمبی چار چیز جو ہے تریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ جاری کرتے رہے اب بنیادی طور پہ پندرہ ماہ بعد ان کے خلاف بھی چار چیز سامنے آنے لگ جائے گی جو عوام ان سے سوال پوچھے گی کیا بتائیں کہ ایک سال میں پندرہ ماہ میں آپ نے کیا ہمیں پرفارم کر کے دکھایا کیا آپ نے عوام غریب عوام کو سہولیات کے لیے کون سے اقدامات کیے بنیادی طور پہ جب ان کی کرتوتے عوام کے سامنے آئے گی کہ کتنے برے ٹھیکوں میں کس طرح جو ہے ککس بیس لیے گئے یا نہیں لیے گئے کس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں پھر اس کے بعد من پسند کو نگران سیٹ اپ میں کئی جس طرح آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ کی جو بات چر رہی ہے جو بار بار جو احمد ولی خان یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر چیک کیا جائے کہ کس طریقے سے گورنر ہاؤس جو خیبر پختونخواہ کا ہے وہ کس طریقے سے خیبر پختونخواہ میں مداخلت کر رہا ہے اس کی جب تحقیقات ہوگی درجہ چہارم تک کے ملازم کا تبادلے کی تحقیقات ہوں گی تو شاید آپ بھول جائیں گے ماضی میں کہ عثمان مزدار کیسے پنجاب میں جو ہے اس پر کرپشن کے الزامات لگتے تھے وہاں پر کس طرح جو ہے وہ پانچ ہزار دو سو سار کے قریب تو قرور تبادلے کیے گے جو کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں کس طریقے سے اپوزیشن کے الزامات سامنے آتے دکھائی دیتے تو پھر آپ ان پر بھی جو ہے وہ سوالات کرے ہوں گے پھر اس کے بعد سیٹ ایجسمنٹ کی جو بات کرے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں تو سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہوگی اور پھر جب سیٹ اپ ان کا اپنا ہوگا تو پھر سیٹ ایجسمنٹ بھی ان کی کہیں نہ کہیں ہوتی دکھائی دے گی اسی چیز کو لے کر وہ سند میں جو آپ نے سوال کیا کہ سند میں وہ اپوزیشن لیڈر اپنا لے کر آنا چاہرے اسی وجہ سے لے کر آنا چاہرے ہیں کہ اپنا ہی اپوزیشن لیڈر ہوگا اسی سے ہم مشاورت کریں گے اور اس سے مشاورت کرنے کے بعد اپنا ہی نگران وزیر اعلیٰ فائنل کریں گے یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس نہیں جانے دیں گے ان کی کوششیں ابھی تک یہی ہیں اور پھر نگران سیٹ اپ جب وہاں پر آئے گا تو پھر وہ جس طریقے سے مرضی کام کر لیں دیکھیں جو مچور سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہو پاکستان پی پس پارٹی ہو ان کے گراؤنڈ لیور پر چیک کریں کہ یہ جب بھی انتخابی میدان میں حصہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کن چیزوں کی تیاری کرتے ہیں اپنے جو ہے گراؤنڈ لیور پر اپنے جو ہے وہ پالنگ ایجنٹ ان کے لگائے ہونے چاہیے انہی کے سارا سسٹم ہونا چاہیے انہی کا نظام ہونا چاہیے انہی کی جو فرستے تیار ہوں گی وہ بھی انہی کی ہونی چاہیے تو پھر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے تو وہ پھر شفاف انتخابات ہوں گے دیکھیں ماضی میں آپ ریسنٹلی چلے جائیں دوزار آٹھ کے انتخابات دیکھیں دوزار تیرہ کے انتخابات دیکھیں پھر دوزار یہ جو بھی انتخابات ہوئے دوزار اٹھارہ کے جو بھی انتخابات جیتے ہیں شفاف انتخابات تھے دوسری جماعت اس پر الزام لگاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے یہ ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے کہ فلان نے یہ کام نہیں کیا فلان کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کرنی باقی ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ابھی پرائیم میسٹر آفیس میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو لے کر جو ہے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے وہاں سے جو جس کی بات چل رہی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جن پلیز زمات لگ رہے ہیں وہ ان کی جماعت کا ایک شخص جا کے پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ایک بیلینڈ کا پروجیکٹ ہے کہ یہ پروجیکٹ کا جلدی سے جو ہے وہ ٹینڈر کروا دیا جائے ایک وزیر پاکستان بیپس پارٹی کا آکر کہتا ہے کہ وہ بھی پوچھتا ہے وہیں سے کہ یہ پروجیکٹ کو کب آپ جو ہے وہ اس کا پیپرا کے تحت جو ہے وہ اس کا بقاعدہ ٹینڈرنگ کرنے جا رہے ہیں تو جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں سب کے مفادات ہیں اور پھر انہی کا بھی کچھ حلقہ ہے جو پرائم میسٹر آفیس میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی کچھ زمین ہے خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقے میں تو سارے ملے جلے ہوئے ہیں سب کے مفادات اپنے ذات کے حد تک محدود ہیں عوام کے مفادات کے حوالے سے پندرہ ماہ میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسبلی میں گئے انہوں نے قوانین میں ترامیم کی اسبلی میں گئے انہوں نے ایسے ترامیم کی کہ نیپ کے جتنے امپورٹن پوزیشن پر اپنے بندے لگائے اتصاب اپنے لیے کیا عوام کا اتصاب انہوں نے کیا کرنا تھا عوام کو اتصاب انہوں نے کونسا دینا تھا ابھی تو لرائی بڑے گی عوام کو دکھانے کے لیے ابھی تو بڑے بڑے پروجیکٹوں سامنے لے کر آئیں گے اور اپنا اتصاب نہیں کریں گے دوسرے کے خلاف آواز اٹھائیں گے اچھا ہو کہ یہ اپنے حوالے سے اپنی پرفارمنٹ جہاں غلطیاں ہوئیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بہترین کام لے کر جائیں گے یہ عوام کے سامنے رکھے تو بہترین ہوگا ٹھیک ہے بہترین ہوگا تو وہی شہباز شریف صاحب نے کچھ اپنی مجبوریاں بھی سنائی انہوں نے کہا کہ پندرہ ماہ میں ایک طرف تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پندرہ ماہ میں انہوں نے چار سالہ حکومت کا ملبع صاف کیا اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ماہ میں صرف انہوں نے تعلقات ہی ٹھیک کیے ہیں کچھ انہوں نے اپنی مجبوریاں سنائی ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں جس طرح سے مسلم نون ایک طرف تو دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مسلم نون کے پاس ہے لیکن شہباز شریف صاحب جو بتا رہے ہیں کہ پندرہ ماہ میں صرف انہوں نے آئی ایم ایف اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہی کرنے میں گزارتی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کبھی تو وہ اور ٹائم آگ رہے ہیں کہ نو ماہ کے لیے دیکھائی دیتی تھی لیکن اب حالات وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیکھئے جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلم نون کے پاس پاکستان کے یا پی ڈی ایم کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو اس حد تک تو میں سو فیصد اگری کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے بھی اور پی ڈی ایم کی دیگر لوگوں سے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ میرے پاس یا حسن صاحب کے پاس یا عدیل صاحب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے تقدیر بدل سکیں لیکن اگر پی ڈی ایم کے ممبران اپنے وسائل اکٹھے کر لیں اور لنڈن کے فلیٹس اور سویجلنڈ کے اکاؤنٹس اور دبائی کے پلازاز اگر اکٹھے کر لیں تو پاکستان کے مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے ہمارے معاشی مسائل کا تو شاید ضرور ہو سکتا ہو تو مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس ایک سلوشن موجود ہے اب وہ سلوشن کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے اس کے اوپر ہم کچھ بحث کر سکتے ہیں کیونکہ ماضی کے اندر انہوں نے جب جب بھی حکومت میں حکومت میں آئے حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں اس حقیقت کی ہمارے ساتھ تصدیق کریں گے کہ جب جب بھی شہباز شریف صاحب اسحاق دار صاحب زرداری صاحب حکومت میں آئے ہیں تو ان کے حساسے بڑھ گئے ہیں اور ریپورٹس نے گورمنٹ کوٹ کی اٹیسٹیڈ ریپورٹس کے اندر یہ پتا چلا کہ جب جب وہ حکومت سے باہر گئے ہیں تو ان کے حساس اجاد کام ہو گئے ہیں تو کیا ان کے پاس سلوشن ہے پاکستان کے پرابلمز کا تو پاکستان کا ایک بیسک پرابلم ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کریں گے تو دیگر مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے وہ ایک بیسک پرابلم ہے میشت میشت ٹھیک کرنے کے لئے کچھ ڈالر چاہیے ورنہ مل نہیں رہے اگر نوازشدی صاحب اپنی جائدات باہر والی بیچ کے اور زرداری صاحب اپنی جائدات باہر والی بیچ کے لے آئیں تو ضرور پی ڈی ایم کے پاس یہ مسئلے میرا خیال ہے کہ مسئلے کے سلوشن ہوں گے ہاں جہاں تک ہم غریب لوگوں کا تعلق ہے آپ کا میرا ہمارے سننے والوں کا جن کی جیب میں اس مہینے کی تنخواہ ہے اور پتہ نہیں کہ وہ پورا مہینہ گزار پائیں گے اس تنخواہ میں یا ابھی درمیان میں محرم نیازیں یہ وہ اس میں پوری نہیں ہو سکے گی جن لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہمیں کچھ اپنے لئے سوچنا چاہیے کچھ اپنے لئے تک کو دو کرنی چاہیے اور ہم جس نظام میں رہتے ہیں اس میں ہم اپنے فائنانس ملسٹر صاحب سے تو پولیسیز کا پوچھ نہیں سکتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے تم ہوتے کون ہو اور اس کا کیمرہ لے لو اور اس کی زبان بند کر دو نہ ہم گاونر سٹیٹ پانک سے پوچھ سکتے ہیں نہ ہم کسی اور سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں ہمارے جمہوری سسٹم کے اندر اور وہ یہ ہے کہ جب موقع ملے تو ہم اپنے ووٹ کے اپنے بالٹ کے طاقت سے کچھ ایسے لوگ لے کے آئیں جن کا جینا مرنا اور سویس اکاؤنٹس پاکستان کے اندر ہوں تاکہ جب پاکستان کا روپی تین سو کے اوپر چلا جائے تو وہ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کتنے امیر ہو گئے کیونکہ ہمارے تو سارے پیسے ڈالرز میں پڑے ہیں وہ سوچیں کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا اگر اس حاکڈار صاحب تنگ دست ہیں ان کا بھی بجٹ پوری طرح نہیں ہو رہا میری طرح حسن صاحب کی طرح عدیل صاحب کی طرح تو شاید انہیں اس باتوں کا ادراک ہو جن کی پاکستان کے اندر اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک ایسا شخص جس نے کبھی تنگ دستی دیکھی نہیں پچھلے 25 ایک سال سے تو وہ لال اشارے پہ نہیں کھڑا ہوا اسکارٹ کے بغیر اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے مسئلے سالو ہوں گے ہاں جہاں تک یہ ایک سرکس آئے یہ لگا رہے گا اور ہم اس میں بھرپور اپنی پارٹسپیشن کریں گے ٹھیک ہے جس طرح سے مسلم لگ نون دعوے کرتی ہے ویسے ہی پیپلز پارٹی بھی دعوے کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب نے آج کہا ہے کہ دوسری جماعتیں تو صرف باتیں کرتی ہیں لیکن صرف پیپلز پارٹی کام کر کے دکھا سکتی ہے دیکھئے آپ جب آپ کی جانب آؤں گی پیپلز پارٹی بھی دعوے کر رہی ہے مسلم لگ نون بھی دعوے کر رہی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں صحیح وائنوں میں پاکستان کے مسائل کا حل کس پارٹی کے پاس ہے پاکستان کے مسائل کا حل اگر ہر کشی کرتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی کی کہ انہیں اردو نہیں بولنی آتی یہ نہیں کرنا تھا اس طرح کی بحث آپ کیوں فضول کرتے ہیں جب آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنی شستہ زبان بول سکتے ہیں اور دیگر پالیسیز بھی ان کے پاس دیکھیں اصل میں یہ لڑائی کے بہانے اب تلاش کیے جا رہے ہیں اور بہانے بھی نہیں مل رہے کیونکہ بہانے تب ہی ملیں گے جن کے پاس انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے ان سے متعلق یہ بات کریں تو ابھی تک وہ لڑائی اسٹیبلش نہیں کر پائے جو اسٹیبلش کر کے انہوں نے ووٹ مانگنا ہے تو بھرحال آنے والے دنوں میں اس میں مزید آپ کو شدت نظر آئے گی کیونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ان کا انتخابی الائنس ابھی تک آج تک کی تاریخ میں وہ آگے بنتا نظر نہیں آرہا جب یہ اپنے ایم این ایز یہ نمبرز یہ لے لیں گے اس کے بعد کی کیا پکچر ہوگی یہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ تیہ کریں گے لیکن ابھی یہ اپنی اپنی لڑائی اپنی اپنی سیاسی جنگ خود جا کے حلقوں میں چونکہ انہوں نے لڑنی ہیں تو اب یہ تمام لوگ اپنے اپنے نیرٹیف کے ساتھ حلقوں میں جانے کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں ابھی یہ اس کا آغاز ہے ابھی یہ بالکل آپس میں ایسی لڑیں گے جیسے یہ جو چھوڑی بھی حکومت ہوگی یا جو تینیورجس اسمبلی کا ختم ہوا ہوا ہوگا جیسے یہ حکومت اور اپوزیشن تھے یہ ایسے بھی ظاہر کریں گے اور عوام کے پاس جانے کے لیے ابھی بہت کچھ ڈراما جو ہے یہ سیاسی دانوں کی جانب سے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں صرف مفاد کے لیے تمام بیانیے بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہے واپس آئیں گے ایک چھوڑ سی بریک کے بعد ملک تو ڈیفولٹ ہونے سے بچ گیا ہے اور وہیں سٹیٹ بینک کے زخیر میں اضافہ بھی ہو چکا ہے لیکن آئی بیف کے معاہدے کے بعد عوام کو دن میں تارے نظر آدھے والے ہیں کیونکہ بچھلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک دو روپے نہیں بلکہ چار روپے چھانمے پیسے یعنی پانچ روپے کا اضافہ ہوگا اور ایک یونٹ تقریبا جو بنیادی اس کی جو قیمت ہوگی وہ پچاس روپے تک ایک یونٹ کی قیمت ہو سکتی ہے اور وہیں آئی بیف معاہدے میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا لکھا ہے تو یقیناً گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ بجھلی بھی مہنگی ہوگی گیس بھی مہنگی ہوگی تو روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی جس طرح سے یہ بجھلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ ہو رہا ہے عوام کے لیے تو دو وقت کی روٹی کھانا اتنا مشکل ہو چکا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بل کی ادائیگی جو ہے وہ ممکن دکھائی دے رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کسی کا ووٹ بینک کجر گیا تو کسی کی جو ہے کسی حکمرانوں نے خزانے کو اجار دیا اور کہیں پر ہم نے دیکھا حکمرانوں نے غریبوں کے گھر اجار دی اور کیا کیا کہ مہنگائی کا ایک اتنا طوفان آ گیا کہ گزشتہ آہ حکومت نے جو مہنگائی کے جو ہے وہ پریشرائیز اور مہنگائی کا بوجھ جو چھوڑ کر گئے تھے بقول ان حکمرانوں کے اور اداد و شمار کے وہ میربانی کی ان حکمرانوں نے کہ مزید میں گائی کا بوجھ عمام پر لات دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہو گیا بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جن کی طرف سے کیا گیا وہ تو میں آپ کو کل بھی اس کے سامنے حقائق سامنے رکھ چکا ہوں کہ ان کی میربانیوں سے تو ہمارا معاہدہ ہو گیا ان حکمرانوں نے کیا کیا اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو آئی ایم ایف نے شرائط رکھی ہیں اس پر تو پہلے آپ کو پورا کیا اور مزید پورا کرنا پڑے گا اب کیا ہوگا بجلی اور گیس وہ تو مہنگی ہونی ہی ہونی تھی بجلی آج بڑھا دی گئی اور مزید جو ہے وہ شاید دو روپے مزید دو روپے سولہ پیسے بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ گیس ہے وہ بھی جو ہے وہ کچھ سلیپ کو سلیپ میں بڑھانے کی تیاریاں کی جاری ہیں اس کے والے سے معاملہ زیر غور ہیں چینی کی قیمت آپ دیکھیں وہ مزید جو ہے وہ ایک سو تیس روپے کلو تک بڑھ چکی ہے اب تک کسی طرح آٹے کا تھیلہ بیس روپے کلو بڑھ کے آئے غریب بندہ آٹا نہیں ملے گا اسے جس تنی مہنگائی یہ حکومت کر کے گئی ہے ہاں آئندہ جو سیچویشن جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو ہم نے زراد کا پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ بھی اگر جس طریقے سے چل رہا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے سراد سامنے آئیں گے لیکن جو حکومت کر کے گئی ہے اس کے سراد تو عوام کو بھگتنا پڑیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ٹرماتر جس سے انہوں نے بچاروں نے گھر میں سالن بنانا ہے چالیسے پہ بڑ گیا پھر اسی طرح ایک طرف تو مہنگائی بڑ گی اور اہم سیاسی شخصیات کے لیے آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ پنجاب نے جو جسے کہتے ہیں کہ روسترمز جو ہیں وہ خریدے ہیں کیونکہ آئندہ پھر سیاسی جماعتوں کے جب مکمران جب نواز شریف صاحب آپ کے میرے سادرسول صاحب کے قائد جب تشریف لائیں گے تو وہ بڑپور بڑے جلسے سے خطاب فرمائیں گے تو ان کے لیے روسترمز ہونا ضروری ہے وہ بلٹ پروف وہ اپنے پیسوں سے لے کر آئیں گے ایسا کیسے پوسیبل ہے وہ ان غریبوں کی جیب سے پیسوں پیسوں سے ہونا چاہیے اس کے لیے پنجاب حکومت نے روسترمز خرید لیے ہیں دو کروڑ روپیسے زائد کے پھر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل جو آلات خریدنے تھے وہ بھی خرید لیے کس کے لیے دیگر ان افسران کے لیے نہیں ان عدداروں کے لیے نہیں ان سیاسی جماعتوں کے حکمرانوں کے لیے جنہوں نے آ کر انتخابی مہم شروع کرنی ہے جنہوں نے ان غریبوں کے پیسے ان کا خون نچو کر جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس کو سرکاری خزانے سے نکال کر اپنی انتخابی مہم میں استعمال کریں گے یہی الزمہ سامنے آئیں گے اور پھر یہ کہیں گے ہم تو شفاف انتخابات چاہتے تھے جو اقتدار میں آ جائے گا وہ کہے گا ہم شفاف انتخابات کے ذریعے ہم انتخابات میں آئے ہیں پھر افتہ بار مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ 21 فیصد تک بر گئی ہے ابھی جو آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشریکار کردگی کی رپورٹ چاری کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دوزار تئیس چوبی چوبیس میں معاشریکار نمو دو شارعہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے پھر اسی طرح ایک اور ادارے کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان کے پاس جو ٹائم ملا ہے یہ نو ماہ کے دوران جو اقدامات کرنے چاہیے تھے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم دیوالیہ کی طرف خدا نہ خاص آجا سکتے ہیں ہمیں جو ٹائم ملا ہے اس کے لیے چاہے نگران سیٹ اپ ہو چاہے یہ حکومت ہو ان کو بڑے فیصلے تو کہیں نہ کہیں لینے پڑیں گے اور عوام کو اب کسی حق تک اس کے لیے برداشت کرنا پڑے گا لیکن اگر نو ماہ میں پھر کام نہیں ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور پھر سعاد رسول صاحب بھی بات کریں گے کہ خلیص اردو انہوں نے بھی آج سنی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کسی ایک جملے کی کسی حکمران کی تعریف کی ادروائز وہ تو تنقید با تنقید بہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلان کا کام اچھا نہیں انہوں نے سعاد رسول صاحب نے جو آج خلیص اردو سنی بلاول بھوٹو زرداری صاحب کی پھر انہوں نے اس کی تعریف کی اور یہی اداد و شمار بھی اگر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں بلاول بھوٹو زرداری صاحب کی تو شاید وہ اردو بولنا چھوڑ جائیں گے وہ حقائق بتانا چھوڑ جائیں گے کہ انہوں نے بھی پیپس پارٹی میں جو نعرے لے کر آئے تھے جو منشور لے کر آئے تھے ان میں سے کسی ایک نقاط پر عمل درامت نہیں کیا ٹھیک ہے صاحب آپ کی جانب آؤں گی جس طرح سے حکومت آئی ایم ایف کے تمام وعدے پورے کر رہی ہے تو عوام سے کب وعدے وفا کیے جائیں گے دیکھیں میرم آپ نے اب یہ جو سوال پوچھا کہ عوام سے کب وعدے وفا کیے جائیں گے اگر میں آپ کو یا کوئی بھی شخص آپ کو اس کا جواب دے سکے نا تو وہ سات بجے صرف ٹی وی بناوں وہ اس کے ساتھ اس انفرمیشن کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے عوام کے وعدے کب وفا کیے جائیں گے یہ بات تو کرنی اس طرح کا ایک انجیکچر ہوگا جس میں میرے خلق کوئی بھی نہیں پڑ سکتا لیکن ایک دو باتیں آپ کی اجازت سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری بطور شہری جمہوریت سے ہماری ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہے ہماری پارلیمان سے ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہے ہماری لوگوں سے لوگوں کے اندر کالیفائیڈ لوگ موجود ہونے سے کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ جمہوریت بھی ایک اچھا سسٹم ہے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں اچھے لوگ موجود بھی ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے لوگ اس کی ایکانومی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس ملک کے لوگ اس کی افواج کو بھی چلا سکتے ہیں اس ملک کے لوگ جج بھی اچھے بن سکتے ہیں اس ملک کے لوگ میڈیا وکیل حسبتال ہسپٹل ہر کام کر سکتے ہیں ہمیں اقبال کہتا ہے کہ نہیں نہ عبید اقبال اپنے کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ہمیں اس مٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے اس مٹی نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں اس مٹی نے شہید پیدا کیے ہیں اس مٹی نے قیدیعظم محمد علی جناح پیدا کیے لامہ اقبال پیدا کیے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہمیں مسئلہ اس طبقے سے ہے اس چند لوگوں سے ہے جو کہ انیس سو پچاسی کے پلٹیکل پروجیکٹ کے اندر کریئٹ ہوئے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے خواہ وہ کچھ لوگ کراچی کے اندر کریئٹ کیے گئے ہوں ایمکی ایم کے لحاظ سے یا پنجاب میں کیے گئے ہوں آئی جی آئی کے اندر یا ایون شیخ رشید صاحب وغیرہ جیسے لوگ یہ پچاسی کے دہائی کے اندر اس کے بعد سے آج تک پچھلے پینتیس سال میں کیا پاکستان کو ان چہروں کے علاوہ کوئی نہیں ملا کوئی اور بندہ ملک نہیں چلا سکتا کوئی ایکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا اس آگڈار کے علاوہ کسی کے سام کوئی ہمارے دلوں کا وزیرعظم دلوں کا وزیرعظم تو صرف نواز شریف صاحب ہی ہیں اس میں تو ہم نہیں اس طرح کی بلاسفمیس بات تو نہیں کر سکتے کہ ان کے علاوہ کوئی ہوگا لیکن باقی کوئی ہمیں نہیں ملا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر اتنے اتنے ہم نمبر لیتے ہیں اتنے اتنے دنیا کے اندر جاتے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر ایک جیڈیشل کانفرنس ہو رہی تھی مجھے اس کا حصہ برنے کا موقع ملا جہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی ایسے ایسے پاکستان کے اندر محکمیں ایسے لوگ آئے جن کی باتیں سن کے ان کے نمبرز دیکھ کے لگتا تھا اس سے پوچھنا چاہیے زندگی میں کیا ہوگا یا آگے ملک کو کیسے چلائیں گے لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ایک گروہ ہے دو فیملیز کا چار فیملیز کا پچیس لوگوں کا تیس لوگوں کا ہم ہر دفعہ ان کو نکالتے ہیں اتار دیتے ہیں کہتے ہیں آئندہ سے توبہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اچھا واپس آجو کیا وجہ ہے جب ہم اس سائیکل کو بریک کر دیں گے میں آپ کو اس سائیکل کو بریک کرنے کی دو تین چیزیں بتاتا ہوں جس طرح فر اگزامپل ہو سکتا ہے اگر ہم کہہ دیں کہ پاکستان کے اندر چالیس سال سے کم عمر کی لوگ اس طرح کی پولیٹیکل ڈسکورس کا پارٹسپیٹ کریں گے جن کا سٹیک ہے اب سے فیوچر کے اندر تو یہ ہمیں بہت سے لوگ جو کہ چالیس سال سے کچھ سمجھانے کی پچاس سال سے کوشش کر رہے ہیں اور آج سے کچھ نہیں سمجھا سکے ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ پاکستان کے اندر چار یا پانچ گھروں کا تعیون کر دیں نا کہ فلان گھر ہے لہور کے باہر رائیونڈ کے قریب فلان گھر ہے کراچی کے اندر فلان گھر ہے ڈی آئی خان کے اندر فلان گھر ہے بنی گالا کے اندر پاکستان کے اندر اگر کسی بھی جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہے تو ان گھروں میں بجلی نہیں آئی گی پاکستان میں اگر کسی جگہ پہ گیاس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ان گھروں میں گیاس نہیں آئی گی پاکستان میں اگر کسی جگہ پہ صحیح سڑک نہیں بنی تو ان کی سڑک نہیں بنے گی تو میں آپ کو بتاؤں اس مہینے سے پہلے جو ہے یہ پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے بھئی ہمارا مسئلہ وسائل کا اتنا بڑا نہیں ہے لوگوں کا بڑا نہیں ہے انٹلیکٹ کا بڑا نہیں ہے آپ میں حسن صاحب عدیل صاحب یہ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں تو کچھ پتہ ہے جس پہ بات کر رہے ہیں مسئلہ صرف اتنا سا ہے یہ نہیں کہ دنیا کے دیگر لوگوں نے دنیا ممالک نے مسائل کا سلوشن ڈھونڈ لی اور ہم نہیں ڈھونڈ سکتے ہم بھی انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں خدارہ ان سلوشن سے جو پچھلے پینتیس سال نہیں چلے اگر ہماری جان چھوٹ جائے تو ہم آئندہ کے لیے کوئی نئی نوید کوئی آگے کی بات خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر کسی جوان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کس طرف کو جائے گا مہربانی کر کے ستر سال کے ایک بابے سے جو لندن میں بیٹھا ہے نہ پوچھ جی بلکل تمام سلوشنز کا حل ہے پاکستان کے پاس اور یقیناً اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے اور عوام یہی بار بار سوال کرتی ہے کہ کب ہمیں ریلیف ملے گا اس پر بات کریں گے ایک پوئی کے بعد ناظرین اور عدل صاحب آپ کی جانباؤں جس طرح سے بریک سے پہلے سال رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام مسائل کا حل نوجوانوں کے پاس ہے جس طرح سے ہمارے ملک میں بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے خربت میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایک ریپورچ کے مطابق 65,000 سے زائد افراد ڈیلی بیسز پر باہر منتقل ہو رہے ہیں تو ایک جو ادم اعتماد کی فضاء پیدا ہو چکی ہے تو کس طرح سے ان نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کیا جائے گا حکومت تو صرف اپنی مجبوریاں ہی بتا رہی ہے لیکن ویسے تو بھارت میں اس کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے لیکن اس کے باوجود وہاں سے جانے کی ریشو بہت زیادہ دنیا میں لیکن اپنی پروفیشنل گرومنگ کے لیے باہر جانا پڑھنے کے لیے باہر جانا یا ایکسیلنس کے لیے جانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے ملک کے لیے اچھا ہے لیکن اس طرح سے سسٹم سے بدل ہو کر جانا یہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ کا جو میمار ہے قوم کا یہ جو نوجوان ہے جس نے آگے قوم کو لے کر چلنا ہے تو وہی بدل ہو کر اور ریاست کے تمام وسائل اس پہ لگے ہیں اس کو پالش کیا ہے اور وہ پھر سسٹم سے بدل ہو کے باہر جا رہا ہے تو اس پہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے لیکن میں جو پہلی بات کا تسلسل ہے اس کو آگے لے کر چلوں گا میں جو پہلی سادسل صاحب جو آپ پہلے بات کر رہے تھے میں اس کو آگے لے کر چلوں گا یہ جو کہتے ہیں نا کہ حل ہمارے پاس ہے یہ خراب بھی تو انہوں نے کیا اب یہ دیکھیں یہ جو مہنگائی کی جو ایک نئی ویو جو آنے والی ہے ابھی تو مہنگائی جو ہم نے فیس کر لی ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی جو آنے والی ہے وہ کیوں آ رہی ہے آپ نے آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا دیکھیں آئی ایم ایف نے اپنی رقم لینی ہے واپس اچھا جب اس نے رقم واپس لینی ہے تو اس نے تو جو حکومتیں ہیں یا جو نظام ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ آسان طریقوں سے جو رقم ریکاور کرنے کا پلان ہے وہ بنا کے دیتا ہے تو اس پہ ظاہر آئی ایم ایف کوئی سے کچھ نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پر مہنگائی ہوگی یا عوام کیا سوچے گی تو ہماری حکومت نے جو اس حکومت نے جو پچھلی حکومت تھی ایون یہ اپنا کام نہیں کرتے اپنا ہومورک نہیں کرتے جو بجلی یعنی بجلی کنزیوم کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو بل دے رہے ہیں ایک جو بل نہیں دے رہے جو چوری کر رہے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے جو کہ ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے سسٹم کا کام ہے جو دے رہے ہیں اس کی ڈبل کرنے عدید صاحب آپ کے خیال میں اسی طرح ٹیکس دینے والے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے جی جی عدید صاحب آپ کے خیال میں اگر آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ ہم یہ دو چار ہمارے پاس لوگ ہیں ان کی جو جائدادیں ہیں ان کو بیچ کے آپ کو پانچ سو ملین ڈالر دے دیتے ہیں واپس تو آئی ایم ایف کیا کہے گی کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے جب تک غریبوں سے نہیں لیں گے ٹھیک ہے سال رسول صاحب پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اچھا ہو اس کے ساتھ موسیقی